اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی واتس اپ پر جائیں فیس بک پر جائیں یوٹی پر جائیں جہاں بھی جائیں کمنٹ دیکھیں بھائی ہر روز تقریباً دس سے بیس میسے جا رہے ہیں کہ بھائی ترکیب ترکیب مشکلیں ترکیب بھائی کیا ہے ترکیب ترکیب کرنا بلکل آسان ہے بھائی آپ اس کورس میں ہمارے ساتھ ہو جائیں انشاءاللہ آپ کی ترکیب بلکل درست ہو جائے گی یہ آسان ترکیب سیکھیں چالس دن پر یہ مجتمع ہے اور اس میں ہوں گے پچاس لیکچر چالس دن کا یہ ہمارا گھر اس میں ہوں گے بھائی پچاس لیکچر اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے بھائی کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے قوانین ترکیب ایک بڑی تعلیم 197 ترکیب نے سکھتے ہیں شرمائط میں پڑھتے ہیں لیکن قوانین اصول نہیں پڑھتے ہیں بھائی ترکیب کے قائدے نہیں پڑتے ہیں تو اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں تو بھائی آپ اس ہمارے قرصم میں شامل ہو جائیں صرف چالیس دن بھائی دیں آپ چالیس دن دیں شونک سے مند سے آپ ہمارے قرصم میں چالیس دن تک رہیں انشاءاللہ آپ کی ترکیب بلکل درست ہو جائے گی اس قرصم کے رول دیکھیں بھائی ہمارا جو سبق ہوگا ویڈیوز میں سبق ہوگا اور ہم اپنے واتسپ گروپ میں آپ کو بھی شامل کریں گے اگر آپ کو ترکیب سیکھنے کا شونک ہے آپ کو ہم اپنے گروپ میں شامل کریں گے ہر روز ہمارا ایک لیکچر گروپ میں سینڈ کیا جائے گا لیکچر کے پر پھر اس سبق کے مطابق ہم دیں گے مشک یعنی ایکسرسائز وہ آپ ایکسرسائز آپ کو حل کرنی ہے اگر آپ اس طرح مند کے ساتھ ہمارے گروپ میں شامل رہیں تو انشاءاللہ آپ جندی ایک ترکیب کے ماہر بن جائیں گے تو بھائی آج کا ہمارا جو اس کا پہلا سبق ہے کہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس عبارت میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی قواعد استعمال ہوں گے وہ بھی ہم قواعد پڑھیں گے جس بھائی کو اس قورس میں ایڈیمشن لیں گے وہ بھائی اس نمبر پر رابطہ کریں اور اس حکم ملک قورس کی جو فیسن بھائی وہ ہے آج سوڑ پورا بھائی ہاں میں نہ پڑھیں گے ہم دس دن اور بھی پڑھیں گے یعنی ہم چالیس دن پڑھیں گے تو اس کی فیس کوئی زیادہ نہیں بھائی تمام بھائیوں گزارش ہے کہ آپ لازمی سکورس میں شامل ہو اس پورس کو لازمی جوائن کریں انشاءاللہ آپ کی ترکیب بلکل درست ہو جائے گی تو چلو آج کا ہم اس کا پہلا سبق ہے ہماری یہ عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کی ترکیب کریں گے اور ہم اس کے اس میں جتنے بھی نحوی قواد استعمال ہوئے ہیں وہ قائد و قوانین مضابط بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم وجہ اعراب بھی پڑھیں گے بھائی وجہ اعراب یعنی بسم اللہ یہ مجرور کیوں ہے رحمان مجرور کیوں یا رحمان مجرور کیوں ہے چلو بھائی سب سے پہلے ہم اس کی قواد دیکھتے ہیں ٹھیکے سب سے پہلے یہاں بھر یہاں بھائی دیکھیں حرفے جار سمالا بھائی کیا ہوا ہے حرفے جا جہاں بھی بھائی جار آئے اس کے ساتھ مجرور دائیں جار مجرور مل کر بھائی یہ بنتے ہیں ضرف کیا بنتے بھائی ضرف یہ ضرف ہے حقیقی نہیں یہ بلکہ ضرف ہے مجھا دانے ٹھیکے بھائی یہ ہماری ضرف جار مجرور مل کر یہ بنتے ہیں ضرف پھر ضرف بھی دو قسمیں ضرفے لگو اور ضرفے مستقل ضرفے لگو ہم اسے کہتے ہیں جس کا متعلق عبارت میں موجود ہے اور ضرفے مستقل اسے کہتے ہیں جس کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو یہ جو باہر ہے یہ ضرفے مستقل بنے بھائی کیونکہ جو ان کا متعلق ہے وہ عبارت میں موجود نہیں تو آگا چلے بھائی یہ ایک ہمارا حرفے پاہ ہوگا چھیکے اس کے بعد بھائی اسم اسم میں دیکھیں بھائی اسم یہ نقرہ ہے اس کے بعد یہ لفظ یہ پکا قائدہ یاد کریں ایک پکا اصول ہے کہ جہاں دو اسم ہو پہلا اسم نقرہ ہو بھائی کیا ہو پہلا اسم ہمارا نقرہ ہو دوسرا نقرہ ہو بھائی کیا ہو دوسرا معرفہ ہو تو نقرہ مضاف بنتا ہے دوسرا جو معرفہ ہوگا وہ بنے گا بھائی ہمارا مضاف اس کے علاوہ اور بھی آپ قائدہ یاد رکھیں ہیں کہ دو اسم ہو تین ہو چار اسم ہو پہلے اسم پہلے جو اسم آئے وہ نہ کر رہا ہوں آخر اسم مارفہ ہو تو پہلے والے بھائی مضاف مضاف کے لئے بن کر آخر اسم بنے کا مضافی ایک مثال دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی یہاں کریں ایک مثال دیکھیں بھولامو ابنو بھولامو ابنی ابنی دیکھیں ایک دو یہ بھی نقرہ یہ بھی نقرہ زید مارفہ بھائی تین اسم ہوگئے تو یہ غلام مضاف بنے گا ابن یہ مضاف الہ مضاف بنے گا اور یہ زید بنے گا مضاف ٹھیکی بھائی یعنی تین ہو چار ہو پانچ ہو پہلے اسم جو ہے نا وہ مضاف الہ مضاف بنے گا آخر اسم اسم مضاف الہ بن کر یہ سارے مل کر جو آگے ترقی میں واقع ہونگی وہیں واقع ہونگی بھائی ٹھیکے تو یہ ہو گیا ہمارا اسم مضاف ٹھیکے اسم مضاف بن گیا اور مضاف کے لئے ایک آپ قیدہ یاد رکھیں کہ مضاف اگر تصنیہ ہو جمع ہو مضاف اگر تصنیہ کا سیگھائے یا جمع کا سیگھائے اس میں نون ہوتی بھائی وہ نون ہمارے ہو جائے گی حضف یعنی مضاف اگر تصنیہ جمع کا سیگھا ہوگا تو اس میں نون ہوتا ہے وہ نون گر جائے گا بھائی نون ہمارا گر جائے گا ٹھیک اور مضاف پر تنوین کبھی بھی نہیں آتی مضاف پر تنوین کبھی بھی نہیں آتی اللہ یہ ہمارا مضاف بنے گا لیکن پہلے ہم آگے دیکھیں گے اللہ ایک معرفہ الرحمن دوسرا معرفہ تین معرفہ جمع ہوگئے تین چار معرفہ جمع ہو جائیں پہلے معرفے کو ہم بنائیں گے موصوف باقی جتنے بھی ہمارے معرفات آ جائیں گے وہ پہلے موصوف کے لئے صفت بنیں گے تو یہاں پر اللہ بنے گا ہمارا موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی بنے گے بھائی دیکھیں تو بھائی لفظ اللہ یہ بنے گا ہمارا موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی موصوف اپنے صفت اول اور صفت دوم سے مل کر یہ بنے گا مضاف کے لئے اسم کا اپنے مضاف سے مل کر یہ بنے گا بھائی مجرور جار کیلئے جار اور مجرور یہ سارے مل کر بھائی بنے گے ضرف مستقر بھائی کیا بنے مستقر پھر ہم یہاں سے آگے ایک فیل نکالیں گے بھائی فیل کون ہون نکال ہم نکال تے اش راؤ اش 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 راؤ اش راؤ یہ فیل مزار کا سی کا سی کا سی رائی میں اس کے ادر ہم آنا امیر فائل کر لیں گے پھر فیل اپنے فائل اور مستقر سے مل کر یہ بنے گا بھائی ہمارا جملہ فیل یا خبر یا اسے کہتے ہیں ہم لفظ خبر یا یہ معنی ہمارا بنے گا ارش یا لفظ خبر یا معنی ہمارا یہ بنے گا ارش یا ٹھیک ہے اس کی ترقی بھی ہو گئی کہوان بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم اس کی پڑھتے ہیں وچہ راب سب سے سوال ہوا کہ یہاں پر دیر کیوں آئی ہے کسرہ کیوں ہے تو ہم کہیں گے کہ شروع میں آسے بار جا رہے جہاں بھی جا رہا آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے آگا چلے پھر اس سوال ہوا ہوا کہ اللہ ہی کے اوپر اللہ ہی کے نیچے ایک کسرہ کیوں ہے ہمارا جواب ہوا کہ اللہ کی شروع میں علیف لام ہے جہاں بھی آئیں گے جس اسم پر داخل ہوں گے وہ اسم ہمیشہ ایک کسرہ کے ساتھ آئے گا اور اس پر ایک کسرہ یہ مجرور کیوں ہے کیونکہ بھائی یہ مضاف قلعہ بنے گا آگا چلیں الرحمانی یہ کیوں کسرہ ہے کیونکہ بھائی اللہ مصوف صفت اعراب میں مطابق ہوتے ہیں الرحیم بھی مجرور ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت دون صفت احسان ہے اس لیے یہ اللہ کی صفت بن اس لیے مجرور ہے تو بھائی یہ ہمارا ایک چھوٹا سا لیکچر تھا اس کی میں مشق آپ کو سینڈ کروں گا جس بھائی یہ قوانی یہ قائد چاری ہونے تو بھائی آج کا ہمارا پیگا لیکچر ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے بھائی دوسران لیکچر اسلام و علیکم رحمت اللہ و برطات اللہ غفت